اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ تمام بھائی تمام ساتھے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم نے کل سبق نمبر آگل پڑھا تھا اور آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر ثانی پڑھیں گے کل والا سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترقیب کی تھی اور اس میں جتنے بھی قوائد ہم جاہرے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے قوائد پڑھے تھے آج ہم پھر آگے چلیں گے اور آج ہم ایک کچھ منہ عبارتیں لی ہیں ان عبارتوں پر جتنے بھی نفق قوائد جاری ہوں گے تو وہ قوائد بھی پڑھیں گے اور اس عبارت کی ہم ترقیب بھی کریں گے تو اگر آپ بھائی ہماری یہ ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میرے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس کورس میں لازمی جوئن ہو اور میں نے جو مشک سن کی تھی گروپ میں اکثر بھائیوں نے مشک غلط کی ہے تو اس مشک کا میں حل بھی انشاءاللہ شام کو سن کر دوں گا تو براہ میرے گانے آپ مشک پر جو ایکسرسائز کے ہم اس کو وہ بھیجتا ہوں تو اس پر آپ توجہ دے کر وہ حل کریں اور تقریباً دو تین بھائیوں نے تو وہ مشک حلی نہیں کی گئے تو بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے آپ یہ مشک لازمی حل کریں تو آپ تیار ہو جاؤں چلو آج کے ہم سبق کے طرف چلتے ہیں اور اس سبق کے بعد جو مشک ہوگی وہ مشک میں انشاءاللہ شام کو گروپ میں لازمی سین کروں گا وہ مشک آپ لازمی حل کریں بھائی تو چلو چلتے ہیں سبق کے طرف آج کے جو چند یہ بارتے ہیں سب سے پہلے قواعد دیکھتے ہیں قیدہ نمبر ایک مبتدہ اکثر معرفہ اور خبر نقرہ ہوتی ہے یعنی ایک اصول یاد کر لیں کہ جہاں بھی کوئی کلام ہو شروع میں معرفہ ہو اس کے بعد نقرہ ہو تو معرفہ اکثر مبتدہ واقع ہوتا ہے اور خبر اکثر نقرہ واقع ہوتی ہے جس کا مثال آپ کو نظر آرہا ہوگا حاضہ شجرون دیکھیں حاضہ یہ معرفہ ہے شجرون یہ نقرہ ہے تو حاضہ یہ مبتدہ شجرون یہ خبر واقع ہوگی ہے اس کے بعد دوسرا قیدہ دیکھیں آپ کہ دو معرفہ ساتھ میں جمع ہو جائیں دو معرفہ ہوں ان میں سے کوئی بھی نقرہ نہ ہو دو معرفہ ساتھ میں جمع ہو جائیں پھر آپ دیکھیں ترجمہ کر کے اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے یعنی ترجمہ کرنے کے بعد اگر مکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہے تو یہ آپس میں مبتدہ و خبر بنیں گے یعنی اول کو ہم مبتدہ بنائیں گے دوم کو ہم خبر بنائیں گے جیسے مثال دیکھیں حاضہ زیدن دیکھیں حاضہ بھی معرفہ آئے زیدن بھی معرفہ آئے ترجمہ ہے کیا ہے کہ یہ زید ہے یہ زید ہے تو حاضہ مبتدہ زیدن خبر اگر نامکمل مفہوم حاصل ہو رہا ہو یعنی ترجمہ نامکمل ہو رہا ہو نامکمل ہو اس کا جو مفہومن وہ انکمپلیٹ ہو تو اول کو ہم بنائیں گے موصوف اور ہم دوم کو بنائیں گے صفت اس کا مثال جیسے انو الاول اس کا معنی کیا ہے ترجمہ کیا ہے کہ نوی اول کیا ہے بھائی نوی اول دیکھیں یہ ایک کمپلیٹ میننگ نہیں ہے ایک مکمل مفہوم نہیں ہے تو لہذا اول کو ہم بنائیں گے موصوف ثانی کو بنائیں گے ہم صفت اس کے بعد آگے چلے پھر قائدہ آئے کہ اگر اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل یہاں اسم منصوب یہ جو سارے ہیں یہ خبر واقعے ہو رہے ہیں تو تو پہلے ہم اس میں فائل صفت مشبہ اس میں تفضیل میں فائل کریں گے یعنی ہم ان کے اندر فائل کریں گے یاں جب کہ اسے منصوب ہو جائے اس میں منصوب ہوگا تو ہم ان کے اندر نائب فائل نکالیں گے اوپر مثال دیکھیں بَقْرُن مَوْجُوُدُن مَوْجُوُدُن اسم مفعول کا سیگھائے جب ہم اس کو خبر بنائیں گے تو ہم ان کے اس کے اندر ہوا ضمیر نائب فائل نکالیں گے یہاں اہم مثال لکھتے ہیں یہاں مشہور مثال ہے کہ عزیدون عالمون عالمون یہ اس میں فائل کا سیگھائے جب ہم اس کو خبر بنائیں گے تو ہم اس کو ڈاریک خبر نہیں بنائیں گے بلکہ ہم اس کے اندر ہوا ضمیر فائل نکالیں گے پھر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ بنے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بنے گا خبر پھر یہ ممتدہ اور خبر جملہ اسمیہ بنے گا آگے چلیں یہ آخر قیدہ ہے ہمارا کہ اسم معرفہ سے پہلے یا بعد اسم معرفہ سے پہلے یا بعد کوئی جار مجرور ہو یا ظرف آ جائے تو اسم کو ممتدہ اور جار مجرور یا ظرف کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے یعنی شروع میں معرفہ اس کے بعد جار مجرور ہو یا شروع میں جار مجرور ہو اسم بعد میں ہو تو ہم جار مجرور کو بنائیں گے خبر اور ہم اسم معرفہ کو بنائیں گے مبتدہ اب اس کا مثال دیکھیں جیسے زیدن فدار دیکھیں زیدن یعنی مبتدہ فدار یہ ظرف مستقر متعلق بنیں گے ثابتن کے ثابتن اسم فائل اسم ہوا ضمیر فائل اسم فائل اپنے فائل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور یہ بنے گا خبر ممتدہ اور خبر جملہ اسمیہ خبر اور اس کی ترکیب فدار زیدن فدار یہ بنے گا خبر مقدم اور زیدن یہ بنے گا مبتدہ مؤخر امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی اس کا مثال اور بھی دیکھیں علالفرسی جو پر لکھا ہے علالفرسی الجلو علالفرسی یہ خبر مقدم ہے علالفرسی یہ مبتدہ مؤخر ہے امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا علالفرسی جو پر لکھا ہے